موسیقی اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہمارا جو پریویس لیکچر تھا دیٹ واز آباؤٹ سیلولر آرگنائزیشن کس کے بارے میں تھا سیلولر آرگنائزیشن کیونکہ ہم نے اس سے پہلے لیولز آف آرگنائزیشن پڑے تھے پھر ہم نے صرف ان میں سے ایک لیول جو کہ سیل لیول تھا اس کو ہم نے ڈیٹیل سے سٹڈی کیا تھا تو اس لیے ہم نے پھر جسٹ اسی کی ایکسپلینیشن میں ایک سیلولر آرگنائزیشن پڑھی کیا پڑھی سیلولر آرگنائزیشن کہ سیل ہے ہمارے پاس اس کو ہم کتنے طریقوں سے ارینج کر سکتے ہیں وہ اس کائنات میں کتنی فارمز میں ایگزیسٹ کر سکتا ہے تو ہم نے دیکھا تھا کہ بیسک سیلز کی ہمارے پاس ٹو ٹائپس بنی تھیں کون کون سی پروکیریوٹک اور یوکیریوٹک پھر اسی طرح ہم نے جانداروں کی گروپس بنائے تھے ہم نے وہ بیسک کتنے گروپس بنے تھے پھر سیلز کو ارینج کیا تھا ہم نے تو آرگنائز کیا تھا آرگنائزیشن کے حوالے سے کتنی ٹائپس بنی تھیں تھری یونی سیلولر آرگنائزیشن کلونیل آرگنائزیشن اور ملٹی سیلولر ہم نے لاسٹ میں جو پڑی تھی ملٹی سیلولر آرگنائزیشن ہم نے تمام آرگنائزیشن کی اگزامپلز پریویس لیکچر میں ڈسکس کی یونی سیلولر آرگنیزم کی اگزامپل کیا تھی امیبا پیرامیشیم یوگلینہ بیکٹیریا اسی طرح ہم نے کلونیل آرگنائزیشن کی اگزامپل دیکھی تھی کلونیل آرگنیزم کون سے تھے وال ووکس کی اگزامپل ڈسکس کی تو کیا ہم نے کوئی ملٹی سیلولر آرگنیزم کی بھی اگزامپلز ڈسکس کی تھی نہیں کی تو آج ہم جو ملٹی سیلولر آرگنیزم ہیں وہ سپیشلی پلانٹس اور اینیملز کو انکلوڈ کرتے ہیں کسے انکلوڈ کرتے ہیں پلانٹس کو اور اینیملز کو تو ہم ایک اگزامپل جوہے وہ پلانٹ کے حوالے سے ڈسکس کریں گے اور ایک اگزامپل اینیمل کے حوالے سے ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ہم پلانٹ کی بات کرتے ہیں تو پلانٹ میں ہمارے پاس مسترڈ پلانٹ دیا گیا ہے کون سا پلانٹ مسترڈ پلانٹ کیسے کہتے ہیں سرسوں کا پودا جو ساگھ کھاتے ہیں ٹھیک ہے اب سب سے پہلے ہم نے اس کا سائنٹیفک نیم لکھنے ہیں کیا لکھنے ہیں سائنٹیفک نیم اب سائنٹیفک نیم کی ڈیٹیل ہم نیکس چپٹرز میں پڑھیں گے کہ سائنٹیفک نیم کیا ہوتے ہیں ہم کیسے جو ان کے لکھنے کا طریق ہے جس ہم یہاں پہ نیم پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ سائنٹیفک نیم آف تا مسترڈ پلانٹ اس براسی کا کمپیسٹریس کیا ہے براسی کا کمپیسٹریس کیا ہے براسی کا کمپیسٹریس ٹھیک ہے this is the scientific name of mustard plant پھر شورٹ کیسن یہ پوچھا جاتا ہے آپ سے write down the different parts of mustard plant mustard plant کے different parts کے نیم لکھیں اب بچے کیا لکھاتے ہیں leaves, stem, roots یہ different parts obviously یہ parts ہیں لیکن ہماری بک کے حوالے سے جو main parts ہیں ہماری بک نے mustard plant کو mainly دو حصوں میں تقسیم کیا divided into two major portions دو بڑے حصے بنائے ہم نے کہا کہ ہمارے پاس ایک part ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ plant کے vegetative parts ہیں یہ کون سے parts ہیں ویجیٹیٹیو parts ہیں کون سے parts ہیں ویجیٹیٹیو parts ٹھیک ہے اور دوسرے ہم نے کہا کہ یہ plant کے reproductive parts ہیں کون سے ہیں reproductive parts parts کی بجائے ہم organs بھی کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس mustard plant میں یا کسی بھی پودے کی بات کریں تو اس میں دو قسم کے اس کے حصے ہوتے ہیں vegetative parts یا جن کو ہم non reproductive parts بھی کہتے ہیں اور دوسری طرف کون سے ہیں reproductive parts ٹھیک ہے بیٹے ویجیٹیو ورڈ نکلا ہے ویجیٹیبل سے ویجیٹیبل مین سبزیاں سبزیاں کو کیا کرتے ہیں ہم کھاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا پودے کے وہ حصے جو as a vegetable use کیے جائیں جو کھانے پینے کے لیے استعمال کیے جائیں ان parts کو ہم ایکچولی کہتے ہیں ویجیٹیو parts کیا کہتے ہیں ویجیٹیو parts ان ویجیٹیو parts میں کون کون سے شامل ہیں ہم سب سے پہلے اس کی ویجیٹیو parts کی define دیکھ لیتے ہیں ہم کہتے ہیں جو ویجیٹیو parts ہیں ایکچولی these are the parts of the mustard plant یہ mustard plant کے وہ حصے ہیں that do not take part in reproduction جو reproduction میں take part نہیں کرتے جو reproduction میں حصہ نہیں لیتے do not take part in reproduction کہ وہ plant کی reproduction میں حصہ نہیں لیتے اس لیے ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ non reproductive parts بھی ہیں یہ کون سے parts ہیں یہ بات clear ہوئی اچھا اب اس کی examples اگر ہم دیکھیں کہ جو non reproductive parts ہیں کون کون سے ہو سکتے ہیں leaves stem roots شاباش leaves branches بغیرہ یہ ساری چیزیں کون سے parts میں آئیں گی vegetative parts میں clear then ہے ہمارے پاس reproductive part کیا ہے reproductive part یاد رکھنا اب reproductive part کون سے ہوں گے جو آگے نسل بڑھانے کے کام آئے گی پلانٹ کی نیا پودہ کس سے اگتا ہے بیج سے بیج کہاں بنتا ہے پھول میں کس میں بنتا ہے پھول میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ پلانٹ کا جو reproductive part ہے وہ کون سے ہے floor کیا ہے floor floors are the reproductive parts of plant ٹھیک ہے اب ہم کیا کہیں گے کہ reproductive parts کون سے ہوں گے the parts of the mustard plant that take part in take part in sexual reproduction take part in sexual reproduction ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس reproduction کی types ہم 10th class میں ڈسکس کریں گے وہ basic two types ہوں گی asexual اور sexual ٹھیک ہے جس میں male اور female parts plant کے شامل ہوں گے وہ sexual reproduction ہوگی اور جو asexual کبھی کبھار جو ہے وہ پودے بغیر بیج کے ہم جہاں ان کو leaf سے بھی grow کروا لیتے ہیں root سے بھی اگا لیتے ہیں stem کو بھی use کرتے ہیں نیا پودہ اگانے کے لیے بلکل گلاب کے پودے اگاتے ہیں نا مالی تو اس کی جو کلمیں لگا دیتے ہیں اس کی شاخیں کاٹ کے لگا دیتے ہیں وہ بیج تو نہیں لگا رہے ہوتے ہیں اس کا تو اس type کی reproduction کو ہم کہیں گے asexual reproduction کہ اس میں male اور female parts involve نہیں ہوں گے seed formation نہیں ہوگی بیج نہیں بنے گا ٹھیک ہے لیکن ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو two type کے major parts ہیں vegetative parts and reproductive parts parts کی بھی جائے organs بھی ہم کہہ سکتے ہیں تو short case ان اگر آج ہے differentiate between vegetative and reproductive parts of mustard plant لکھ لیں گے examples بھی بتا دیں گے تو کون سے ہمارے پاس reproductive parts specially floors فلورز میں کیا بنتے ہیں بیج بنتے ہیں last میں ایک اور short case ان آپ سے پوچھا جاتا ہے write down the two uses of mustard plant کیونکہ اس نے دو استعمال ہماری جو ہے وہ بک میں لکھے ہیں uses of mustard plant mustard plant کا کیا استعمال ہے کہاں ہم use کرتے ہیں اس کو جی شاباش اس کے علاوہ ساگھ کھاتے ہیں ہم ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جو mustard plant کے leaves ہیں یا body of the mustard plant ہے کیا ہے body یا vegetative parts of the mustard plant are used as vegetable used as vegetable تو اب کھانے پینے کے لئے ہم ان کو استعمال کرتے ہیں ٹھیک اس کے علاوہ ہمارے پاس جو mustard seed ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں mustard seed جو seeds ہیں mustard plant کے ان کو ہم use کرتے ہیں کس لئے for extracting oil for extracting oil سرسوں کا تیل لگاتے ہیں سر میں تو وہ کہاں سے لیتے ہیں ہم سرسوں کے بیج سے تو بیج سے extract کسے کہتے ہیں extract کہتے ہیں کس چیز کو press کر کے نکالنا ٹھیک ہے ویسے تو extract کا مطلب extraction کی type سے extract کہتے ہیں کس چیز کوئی ہمارے پاس object ہے یا کوئی بھی چیز ہے اس میں سے ہم کسی چیز کو نکالیں ٹھیک ہے that is called extraction that is called extraction separate کریں اسے تو بیج میں سے جو آئل ہوتا ہے ہم اس کو separate کر لیتے ہیں بیج میں سے جو آئل ہوتا ہے اس کو separate کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو باقی کیا بچ جاتے ہیں بیج کا پورشن جو ہے وہ جانوروں کو کھل وغیرہ کھلاتے ہیں نا وہ ایر پہ بکروں کے لیے لاتے ہیں تو وہ کھل جو ہے وہی جو چیز بچ جاتی ہے after extracting oil تو وہ اسی چیز کو ہم جو ہے وہ نام دے دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس براسی کا کمپیسٹریس جو ہے اس کی باڈی ایز ای ویجیٹیبل یوز ہوتی ہے اور اس کے سیڈ جو ہیں وہ کس لئے یوز ہوتے ہیں for extracting oil for extracting تو کتنے یوز ہوگے اس کے two clear اچھا ساگ سردیوں میں کھاتے ہیں گرمیوں میں کھاتے ہیں سردیوں میں کھاتے ہیں اور جیسے سردیاں ختم ہوتی ہیں تو ساگ بھی ختم ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہم اگر اگانے کی بات کریں کہ سرسوں کا پودا ہم کب اگاتے ہیں start of winter start of سردیوں کے شروع میں اگایا جاتا ہے it is sown in winter سردیوں میں اس کو جہاں وہ کاشت کرتے ہیں بہتے ہیں اور it gives seed یہ ہمیں بیج دیتا ہے کب at the end of winter جب سردیاں ختم ہونے والی ہوتی ہیں تب ہی ہمیں کیا دیتا ہے بیج دیتا ہے یہ بات clear ہوئی اگاتے کب ہیں in the start of winter کب seed دیتا ہے ہمیں end of winter آپ سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ کس سیزن میں جو ہے وہ ہم cultivate کرتے ہیں mustard plant کو winter میں clear تو آپ نے three to four short questions یہاں سے cover کرنے ہیں سب سے پہلے اس کا scientific name دیکھنا ہے brassica compassress پھر اس کے علاوہ آپ نے vegetative parts اور reproductive parts اس کے جہاں وہ یاد کرنے ہیں with examples پھر آپ نے جہاں وہ اس کے uses یاد کرنے ہیں ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ frog تو frog کا اگر ہم scientific name دیکھیں سب سے پہلے scientific name of frog is rana tigrena ٹھیک ہے clear the scientific name of the frog is rana tigrena اچھا جی اب ہم بات کرتے ہیں اس کی باڈی کی formation کی کہ اس کی باڈی کس چیز سے بنی ہوئی ہوتی ہے ہم نے بات کی تھی جب ہم نے cells کو ملایا تھا تو کیا بنائے تھے tissues ملائیں تو organs organs ملائیں تو organ system ملائیں تو individual تو frog ہمارے پاس ایک سپیشی کا individual ہے ایک فرد ہے یہ کیا ہے فرد ہے تو اس کی باڈی میں کیا tissues ہوں گے the body of the frog is made up of tissues tissues مل کے کیا بنائیں گے اس کی باڈی میں اچھا اس کی باڈی میں organs بھی ہوں گے اچھا organs بھی ملیں گے اس کی باڈی میں تو کیا بنائیں گے اس کا مطلب frog کی باڈی میں organ system بھی ہوگا کیا ہوگا organ system اچھا جب ہم different organ systems کو ملائیں گے تو کیا بنے گا individual تو frog کیا ہے اپنی سپیشی کا ایک individual ہے ٹھیک ہے ایک فرد ہے ایک member ہے تو ہم کہتے ہیں کہ the body of the frog is actually made up of tissues organs organ systems ٹھیک ہے اب اس کی باڈی میں جو tissues ہیں وہ کون کون سے tissues ہو سکتے ہیں frog کی باڈی میں animals کے اندر میں نے آپ کو جب tissues پڑھائے تھے تو four type کے tissues بتایا تھے میں نے آپ کو ہماری باڈی یا animals جتنے بھی ہیں ان سب کی باڈی چار قسم کے tissues پر مشتمل ہوتی ہے جی کون کون سے تھے epithelial tissues تھے اور epithelial کا ہی دوسرا نام کیا تھا glandular tissues تھا اور muscular tissues تھے شاباش nervous tissues تھے اور connective tissues تھے کیا تھے connective tissues تو ہم frog کے بارے میں بھی یہی کہیں گے کہ frog کی باڈی میں بھی epithelial tissues بھی ہیں muscle tissues بھی ہیں nervous tissues بھی ہیں اور connective tissues بھی ہیں یہ بات کلیر ہوئی تو overall اگر ہم دیکھیں تو scientific name of the frog is اور بناوٹ اس کی باڈی کی دیکھیں تو made up of tissues multi-cellular ہے uni-cellular ہے mustard plant ہاشا بھائی mustard plant کو uni-cellular کر دو examples ہی ہم کس کی پڑھ رہے ہیں multi-cellular کی ٹھیک ہے اس کی مزید جو description ہے proper ہر ایک organ کی اور organ system کی وہ بیٹے آپ کے practical note book کے اندر جب ہم frog کی dissection پڑھیں گے تب ہم ان کے each organ اور organ system مجھے وہ fully explain کریں گے ٹھیک ہے تو آپ کا یہ chapter number first complete ہوا thank you اللہ حافظ which پڑھیں گے کچک موسیقی